میں ہوں ڈاکٹر عمر سیر ٹیلین آر پیزنٹس جیو تو ایسے جو جس کے ستارے سکرین پر چمکتے ہوئے تو بہت کلیمرس لگتے ہیں لیکن ہر ستارے کے پیچھے جتو جہد کی ایک طویل داستان ہے جب میری آج کی مہمان حریم فاروق سے بات ہوئی تو کہنے لگیں کہ جب انسان کامیاب ہونے لگتا ہے تو قدرت اس کی قیمت مانگتی ہے لیکن اگر انسان کا ارادہ پختہ ہو تو تمام کائنات مدد کرتی ہے بلکہ سازش کرتی ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں اور یہی پیغام ہمارے نوجوانوں کے لیے لے کر آئی ہے اور ہم انہیں دیکھ کر کہتے ہیں جیو تو ایسے سلام علیکم بہت 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 شکریہ آپ کا بہت کائن اٹرکشن تھا آج میں یہاں پہ جب آئی اور میں نے باقیوں کی طاکس سنی تو مجھے لگا کہ شاید میں نے ایسا کیا کیا ہے زندگی میں جس کے بائیس میں یہاں پہ خری ہو کر آپ لوگوں سے بات کر سکتی ہوں آپ سب کو سلام ہے جتنے بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ طاکس کی ہیں they were brilliant and they were very inspiring a round of applause for everyone who was here please سلام علیکم میں نے سوچا کہ میں کیا بات کروں گی اسی جو لوگوں کو کچھ ان کی زندگی میں کوئی فرق پڑے گا کوئی اثر لائے گا تو میں نے کہ میں اپنی جنرنی کے بارے میں بات کرتی ہیں میں نے سوچا کہی ایسا کیا تھا جو مجھے مجھے پوش کرتا تھا کہ میں کروں گی یہ میں ہوں this is me this is when i started this is the right exact time جب میں نے سوچا تھا کہ میں ایکٹر بنوں گی مجھے ایکٹریس من جانے مجھے ہیروین بننا ہے لیکن سب نے یہ دیکھا سب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تم نہیں بن سکتی ہو یہ میں بات بتار دوں میں تب بھی اپنی فیوریت تھی ویسے آپ اس کی بات ہے آج بھی اپنی فیوریٹ ہوں بزن کے بارے میں نہیں بات کروں گی بوڈی شیمن کے بارے میں بات نہیں کروں گی بوڈی شیمن کے بارے میں اگر آپ نے میرے تاثرات جاننے تو آپ گوگل پر جا سکتے میں بات کروں گی کہ جب میں اس طرح کی تھی اس فزیکالیٹی کی تھی تو لوگوں نے لیبل کیا کہ تم ہیروین نہیں بن سکتی ٹھیک ہے تو میں ایکٹنگ آتی ہے کرنا چاہتی ہو تو ایک کام کرو تم اپنا شوق پورا کر لو اور بس پھر اس کے بعد شادی کر لینا یہی ہوتا ہے شکل تمہاری پیاری ہے تھوڑا سا وزن کم کرنا ہوگا اور پھر شادی ہو جائے گی لیکن مجھے تو شوق تھا ایکٹنگ کرنے کا اور میں جانتی تھی مجھے ایکٹنگ آتی ہے اور اس پہ سونے پہ سہاگا میرے ماں باپ جنہوں نے ساری عمر ایک ہی چیز سکھائی کہ اپنے پہ یقین رکھو اپنے پہ یقین رکھو اگر تم جانتی ہو کہ تم کر سکتی ہو تو تم کروگی اسی سوچ کو لے کے میں آگے بڑھی اور میں نے کہا میں یہ کروں گی تھیٹے کیا بہت سارا بہت ایسا ٹائم ملا کہ بہت اچھا اتفاق ہوا کہ انور صاحب کے ساتھ تھیٹے کرنے کو ملا مجھے لگا میں اپنا آپ کو ایڈکیٹ کر رہی ہوں بہت مزایا ہے اپنے سکلز پولش کر رہی ہوں زبردست پھر جب میں ٹی وی میں جانے لگی مین سٹریم میں جانے لگی تو وہاں پر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا کار ایکسیڈنٹ ہویا جس میں میری رائٹ بازو جو تھا وہ ٹوٹ گیا ڈاکٹرز ور نوٹ سرٹن کہ اس کے بعد میں اپنا بازو یوز کر بھی سکوں گی کہ نہیں کر سکوں گی تو بھی وی وی آنسٹ میں بالکل امید ہار چکی تھی اور میں سوچ چکی تھی کہ شاید اب اتنا ہی تھا یہی میرا خواب تھا اور یہی میرا شوق تھا اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں لیکن پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرے بچپن کے بہت پیارے دوست عمران رزا کازمی ویس یا ہے ملکم انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ پارٹنر کرو اور پردکشن میں آجاو لیکن پردکشن میں آجاو لیکن پردکشن میں آجاو ہمارا بہت اچھا ترسٹ ہے بہت اچھی کیمیسٹری ہے تو تم پردکشن میں آجاو دنگیو میرا خواب میں نے کہا یہ میرا پلان تھا آگے جا کے دس سال بعد لیکن یہ اب کر سکتی ہو تو why not let's do it جب مجھے hope ملی تو کہتے ہیں نا جب امید ملتی ہے تو سب کچھ خطبہ کچھ ٹھیک ہونے لگتا اور کچھ ایسا ہی ہوا میرے ساتھ خدا کم عجزہ ہوا میرا بازو ٹھیک ہو گیا اور فائنلی میں کراچی واپس بھاگی اپنا کام کرنے میں نے کہا میں تو ٹی وی شروع کیا بہت اچھی آفرز آرہی ہیں زبردست مزائے کا کراچی راتے میں نے سب سے پہلا جو پروجیکٹ سائن کیا دیارے دل دیارے دل ایسا پروجیکٹ جس پہ مجھے سب نے کہا نہیں کرو یہ چالیس سال کی خاتون کا رول تم پلے کر رہی ہو you're going to play a mother to someone جو تمہارا پوٹنشلی لیڈ آ سکتا ہے تم کیا کر رہی ہو یہ تو کریئر سوسائر ہے میں نے کہا نہیں مجھے تو موقع مل رہا ہے اپنے اکٹنگ سکل سکھانے کھانے کھانے میں نے کہا نہیں مجھے پتہ ہے میں یہ کر سکتا ہے میں پنام کو رسٹرکٹ کیوں کروں کسی چیز میں اس کے بعد ساتھ ساتھ میں نے شروع کر دی اپنی پرڈکشن جانان وز میں فرسٹ کو پرڈکشن اس کے بعد میں نے اور فلمز پڈیوز کی ایسٹل رمیمبر مجھے ایک بہت پیارے دوست ہیں مالے ان کی مجھے کال آئی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ سنو تم بہت اچھی لڑکی ہو شکل بھی بہت پیاری ہے بزن تھوڑا سا زیادہ ہے کم کر لو لیکن ایک بہت اور چوئس تم بنا چکی اپنے کریئر کے معاملے میں وہ ہے ایک چالیس سال کی خاتون کا رول پلے کرنا جبکہ تم لیڈ آسکتی ہو پھر انہوں نے کہا دوسرا تم پرڈکشن کہہ رہی ہو تم جانتی ہو نا کہ جو فیمل ایکٹرسز ہوتی ہیں اور خاص طور پر جو ہیروین آنا چاہتی ہیں ان کے ساتھ گلائمر اٹیچ رہینا بہت امپورٹنٹ ہے تم کہا ان کاموں میں پڑھ رہی ہوں یہ مردوں کے کام ہیں یہ بزنس والے کام ہیں یہ تمہارا گلائمر فیکٹر تم سے چھیم لیں گے یہ مت کرو اپنی ساتھ والی فیلو ایکٹرس کو دیکھو جو کتنی اچھی کتنی سکسیسول جانی ہے ان میں سے تو کوئی پرڈکشن نہیں کر رہا میں نے کہا ہاں یہی بات ہے یہی بات ہے کہ ان میں سے کوئی پرڈکشن نہیں کر رہا اور میں کروں گی اور میں نے کی اس وقت اگر میں سن لیتی دنیا کی جب پہلے دن کھڑی ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ مجھے ایکٹر بننا ہے with 103 kg اور میں نے کہا تھا کہ میں بن کے دکھاؤں کی کیونکہ مجھے ایکٹنگ آتی ہے اور اس وقت اگر میں لوگ کی سن لیتی تو شاید آج میں یہاں نہ کھڑی ہوتی دیارے دل تل دس دیت is one of my most appreciated characters was my break اس چالی سال کے خاتون کے character نے مجھے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کا موقع دیا production ایسا موقع تھا جس کی وجہ سے مجھے انٹرنیشنل ماب پہ رکنائز کیا لیکن اگر آپ کو خود پہ رتماد ہے اور آپ کر سکتے ہیں اور آپ جانتے ہیں تو دنیا کی نہیں سننی ہے کیونکہ جہاں ہم دنیا کی سننے بیٹھ گئے وہاں اپنے خواب ختم ہو جائیں گے اور جہاں اپنے خواب ختم ہو گئے وہاں اپنا آپ ختم ہو جائے گا be that story for someone else be that inspiration for someone else ہمت کریں ہمت کرنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے crowd کو follow کرنا آسان ہے لیکن اپنا راستہ بنانا سب سے مشکل کام ہے یہ میں بتا دوں بہت سارے دن آتے ہیں جب آپ روتے وے اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس اور نہیں ہو سکتا ہے اور ہمت نہیں ہے میرے میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتی کیونکہ پوری دنیا میرے اگینسٹ کھڑی ہے لیکن مزہ کیا ہے جب آپ اس وقت کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ میں اسے دعا کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ میں یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ میں اس سے آگے جانا ہے یا میں نے گیو اپ کرنا ہے اور اگر آپ اس سے آگے جانے کی ہمت کرتے ہیں راستہ اور مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے بعد کی کوئی واپسی نہیں ہے کیونکہ اس کے آگے صرف کامیابی لکھی ہے اور یہ میرا دعا ہے لیکن ایک چیز بتا دوں سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کہنے میں اور بھی آسان لگتا ہے لیکن کرنے میں سب سے مشکل ہے نہ ڈر ہو جائیں آپ کو ہمت دے اور کامیابی دے شکریہ آپ получد ہے اور ہمہاری ن catchy بنảiشاشن ہے آپ کو دیکھ کر اپنے ڈایے جو کا شروع کچھ بھائیں آپ کے ہیں بھی کریں آپ کی کرتے ہیں آپ کے ہیں بہت سوال ái بچ بچوں میں ادایی مجھے ایک 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 بچوں میں کا شوق تا ہے ا پڑکشن میں اس کے ساتھ میں تک ہے جب میں اہمین پڑکشن شروع کیا پڑکشن اور میرے اینڈایز میں کہا وہ ہمجھے جورد لوگیو خوال دین ہمجھے مجھے ایک ایسی جگہ vaiں کے لئے جہاں پڑکشن ایسی مرد کھڑا تھے اور کوئی نہیں تھے سکرار احمدللللہ اللہ اللہ مجھے مجھے یہ موقع دیا کہ آما پہ جا کے کھڑی ہی کہتے ہیں؟ میں ہر عورت کو کہ ہمارے گا لازلتے کہ ہمارے گی بہت 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 بہت置 sich طرح جب معاشرے میں ظلم بڑھ جاتا ہے تو انقلاب شعر و شائری میں پناہ ڈھوڑتا ہے ڈھول کی تھاپ پہ سانس لینے لگتا ہے اور موسیقی ہتھیار بن جاتی ہے دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے ایسے دستور کو ایسے دستور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا سننے میں تو الفاظ ہیں لیکن جب موسیقی میں ڈھل جاتے ہیں تو ہتھیار بن جاتے ہیں ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر تیمور رحمان لمز میں تاریخ کے پروفیسر ہیں اور انقلابی موسیقی کی تاریخ اور فن دونوں سمجھتے ہیں اور ہم انہیں دیکھ کر کہتے ہیں جیو تو ایسے اسلام علیکم جیسا کہ آپ نے سن لیا میں پیشے کے اعتبار سے ایک پروفیسر ہوں اور میری جو آج پریزنٹیشن ہے اس کا عنوان ہے موسیقی جو ہے وہ بھی جد و جہد کے اندر حصہ لے سکتی ہے میں نے جو تحقیق کی جو میں نے ریسرچ کی وہ میری کتاب کے اندر شائع ہوئی اس کتاب کا عنوان ہے پاکستان کا طبقاتی نظام دوہزار بارہ کے اندر یہ چھپی اور اس کتاب سے بھی میں پڑھاتا ہوں دوسری کتاب ان سے بھی ظاہری بات ہے پڑھاتا ہوں جو چیزیں میں اپنی کلاس میں پڑھاتا ہوں انہی چیزوں کو میں چاہتا تھا کہ کلاس سے باہر بھی پڑھاؤ مگر کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کس طرح میں لوگوں تک پہنچ سکتا ہوں اور کچھ ایسے ذریعے سے پہنچوں کچھ ایسے طریقے سے پہنچوں کہ لوگ لطفت اندوز بھی ہوں انجوائی بھی کریں اور سیکھیں بھی اس لیے میں نے ایک تو جو پروجیٹ کیا ایک جو کام کیا وہ یہ ہے شاید آپ نے دیکھا ہو ہسٹری آف فلسفی ان اردو جو کہ ٹی وی پر نشر بھی ہوا سوشل میڈیا پر ایویلیبل بھی ہے پبلک ایڈوکیشن میرا ایک کام ہے مگر جو دوسرا میں نے کام کیا وہ یہ تھا کہ میں نے ایک بینڈ بنایا جس کا نام تھا لال لال اس کا نام اس لیے تھا کیونکہ میں فیض احمد فیض کی شاعری حبیب جالب کی شاعری سے بڑا متاثر تھا اور کیونکہ وہ انجمن ترقی پسند مصنفین سے تعلق رکھتے تھے بائیں بازو کے لوگ تھے لیبر کیلئے کام کرتے تھے اور لیبر کا رنگ لال ہے اس لیے میں نے اپنے بینڈ کا نام بھی نام رکھا لال اور دو ہزار چھے کے اندر پاکستان کے اندر جمہوریت کی حمایت میں ایک جب تحریک ابری تو ہم نے جو اس وقت گیت گائے اور جو آلوم بنائی جو کہ جیو نے ہی لانچ کی اس آلوم کا نام تھا امید سہر کی بات سنو فیض احمد فیض کی وہ الفاظ تھے وہ ایک طرح اس تحریک کا ساؤنڈ ٹریک ہی بن گئی اور آلوم بڑی ہٹ ہوئی ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی ہٹ ہوگی مگر بہرحال وہ کافی بڑی ہٹ ہوئی اس کے بعد میں نے ایک اور آلوم کی اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو جو کہ علامہ اکبال کی شاہری ہے وہ آلوم اتنی ہٹ نہیں ہوئی مگر بہرحال سفر جو ہے وہ جاری رہا تو میں تقریباً تین سال پہلے میں نے ایک پروگرام لانچ کیا جس کا نام تھا میوزک فور پیس امن کے لیے موسی کی اور اس پروگرام کے تحت میں چاہتا تھا میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کے اندر جو دہشتگردی بڑھتی وی نظر آرہی تھی جو انٹالرنس بڑھتی وی نظر آرہی تھی میں چاہتا تھا کہ رواداری جو ہے اس کی قدریں جو ہیں میں سماج کے اندر دوبارہ سے زندہ کر سکوں اور موسیقی کے ذریعے لوگوں تک جاؤں گلی گلی جاؤں چپا چپا جاؤں گاؤں جاؤں اور لوگوں کو وہ موسیقی سناؤں جو ہماری دھرتی سے بھی جوڑی ہوئی ہے اور جو لوگوں کے اندر رواداری کا پیغام جو ہے وہ پھیلائے تو میوزک فور پیس جب میں نے لانچ کیا تو اس کے نتیجے میں میں نے پاکستان کو اس طرح سے دیکھا پاکستان کی وہ شکل دیکھی پاکستان کو اس طرح سے پایا کہ جس طرح سے میں نے کبھی پاکستان کو پہلے دیکھا نہیں تھا کیونکہ اس کے نتیجے میں واقعی میں پھر پنجاب سندھ خیبر پختونخواہ بلوچستان کی بہت سارے مختلف علاقوں کے اندر گیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ کس طرح موسیقی سے رسپونڈ کرتے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں موسیقی سے اور اس سے بھی بڑھ کے میں نے یہ دیکھا کہ شائری سے کس قدر پاکستانیوں کو پیار ہے یقین جانے بہت سارے دنیا کے ملک دیکھیں مگر جتنا لگاؤ پاکستانیوں کو شائری سے شاید ہی دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک ہو اب تھوڑی سی بلیٹنٹ سیلف پروموشن بھی کرنے کی اجازت دیں کہ تین سالوں میں میں نے اتنے کو کونسٹ کی اتنے کو کونسٹ کی کہ نہ صرف میرے والچٹے ہو گئے ہیں بلکہ وزن بھی تھوڑا سو اتر گیا ہے اچھی بات ہے بلکہ میں یہ بھی دعویٰ آپ کر سکتا ہوں کہ موسیقی کے اعتبار سے شاید یہ پاکستان کا سب سے سسٹینڈ اور لمبا کیمپین ہے جو کہ مذہبی انتہا پسندی ہو یا اور بھی کسی قسم کی انتہا پسندی ہو اس کے خلاف کیا گیا ہو تو مگر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ پوچھتے ہیں جب ان کو پاس چلتا ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پیٹ میں بڑی در دو رہی ہے پہلے میں ان کو سنجاتا ہوں میں وہ والا ڈاکٹر نہیں ہوں پروفیسر صاحب وہ کہتے ہیں پروفیسر صاحب آپ موسیقی تو بڑی کرتے ہیں ہم انجوئی بھی کرتے ہیں امید ساہر کی بات سنو مگر کیا موسیقی سے دنیا تبدیل ہو سکتی ہے لوگ اکثر پوچھتے ہیں میں مختصر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موسیقی نے موسیقی سے مختلفتا ہے موسیقی نے موسیقی سے مختلفتا ہے اور موسیقی نے موسیقی سے مختلفتا ہے تحبیر کرتے ہیں دس مثالیں آپ کو دوں گا سب سے پہلی مثال آپ کو یہ دوں گا کہ جتنی انڈین سیویلائزیشن کی پرانی جو کتابیں ہیں ان کا جو ریلیجن ہے اس کو اگر آپ کبھی سٹڈی کریں ہمیں تو زیادہ موقع نہیں ملتا اس کو سٹڈی کرنے کا مگر انڈیا کے اندر اگر آپ اس کو سٹڈی کریں تو وہ سارے کا سارا جو جو اریجنل ویداز تغیرہ ہیں وہ سارے کی ساری وید جو ہے وہ گاہ کے سنائی جاتی ہے جس کو ہم سوترا کہتے ہیں ہندو وہ گاہ کے اپنے ریلیجن کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں پہلی تو یہ بات ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوزم دنیا کے بڑے مذاہب میں سے شامل ہے پھر اسی کو دیکھا دیکھی جب اسلام بری صغیر کے اندر پھیلا تو لوگوں نے یہ کہا کہ مندر کے اندر تو بڑی پیاری موسیقی ہوتی ہے تو ہم بھی کچھ اپنے خیالات کو موسیقی میں ڈھال کے لوگوں تک پھیلائیں اسی کے نتیجے میں صوفی میوزک جو ہے وہ ڈیویلپ گوا اس کے اندر کچھ نیو پلیٹنزم اور میسٹسزم کا ایلمنٹ بھی بہت مضبوطی سے شامل تھا مگر اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کو بلکہ کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیار اور احترام جو ہے لوگوں کے دل کے اندر اتھرا اور آج بھی ہم اس کو وہ پاکستان کی دھرتی کا اور پاکستان کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے اس کے بعد چلیں تھوڑا سے چھلانگ مار کے انگلنڈ چلے جاتے ہیں انگلنڈ ہی سوری یورپ چلے جاتے ہیں یورپ کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح رینیسانس ہوئی اور پھر انلائٹنمنٹ ہوئی اور شاید آپ نے ان تین کمپوزرز کے نام سنے ہوں پاک، بیتھوون، موزارڈ مگر آپ نے یہ بات نہیں سنے ہوگی کہ جدید یورپ کے پنپنے کے پیچھے ان کی موسیقی کا بھی ایک قلیدی کردار تھا خاص طور پر بیتھوون جو سب سے زیادہ مشہور ہے ان میں سے کہ وہ تو بڑا سٹرانگ سپورٹر تھا نپولین بونپارٹ کا فرنچ ریولوشن کا اور یہ تینوں میوزیشنز با ان لارج یورپین موڈرنیٹی کے لیے اپنا میوزک پیڈیوز کرتے تھے اور ان کا بڑا اہم کردار تھا اس کے اندر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جب امریکہ ایک جنگ کر رہا تھا ویت نام پہ تو امریکہ کے اندر ایک موومنٹ ابری اس جنگ کے خلاف اور وہ موومنٹ اتنی بڑی بن گئی کہ نائنٹین سکسٹی نائن میں آپ دیکھیں کتنے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو گئے ایک پینڈ کے اندر جمع ہو گئے ووڈ سٹاک کانسٹ اس کو کہتے ہیں اور اس ووڈ سٹاک کانسٹ کے اندر میوزیشنز نے آ کے اس جنگ کی مخالفت کی یہ کانسٹ ہی اس پوری جنگ کی مخالفت تھی اور یقین جانے کہ اس کانسٹ کے نتیجے میں جو اس کانسٹ کے نتیجے میں جو امریکن سوسائٹی تھی اس کے سارے ینگ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے اس کالج یونیورسٹی سے نکل کے انہوں نے کہا کہ ویت نام سے اپنے ٹروپس ہم وڈراؤ کریں اور ان کے خلاف کوئی مزید جنگ نہ کریں پھر میرا ایک بہت بڑا ہیرو ہے اس کا نام ہے باب مارلے اس کو کہتے ہیں در فرسٹ تھرڈ ورل سپرسٹار گلوبل سپرسٹار وہ اس کا تعلق تھا جمیکہ سے اور جمیکہ کے اندر دو بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں تھی ایک لیفٹ کی تھی ایک رائٹ کی تھی ان کی آپس میں بڑی سخت جنگ رہتی تھی مگر باب مارلے نے یہ کیا کہ اس نے کانسٹ کیا کال دو ون لاف کانسٹ اس نے کہا ٹھیک ہے سیاسی اختلافات اپنی جگہ مگر جو فساد پیدا ہو رہے ہیں اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو لہٰذا اس نے دونوں بڑی دو بڑی سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کو اپنے کانسٹ میں بلائیا اور وہاں پہ یہ مشہور تصویر ہے کہ جب اس نے ان دونوں کے ہاتھ کو ملایا اور کہا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ رہیں گے بہت بڑا واقعہ تھا جمعیکہ کی ہسٹری میں نہ صرف بلکہ میں سمجھتا ہوں موسیقی اور تھرڈ ورل کی ہسٹری میں بھی اسی طرح آپ دیکھیں ایتھوپیا کے اندر فیمن جب ہوئی تو آپ نے سنا ہوگا آپ نے تصویریں شاید دیکھی ہوں کہ وہ بچے جو ہے سسر کے پانی بھی نہیں ان کو مل رہا برے حالات تھے تو انگلنڈ یورپ ویسٹ کے جو بڑے بڑے آرٹس تھے ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک بڑا سا کانسٹ کریں گے اس میں جتنے سارے پیسے بنیں گے اس سارے کے سارے ہم ایتھوپین لوگوں کو دے دیں گے اور انہوں نے یہ مشہور کانسٹ کیا لائیو ایڈ کانسٹ جس کے نتیجے میں انہوں نے ہنڈرین فارٹی ملین ڈالرز اس زمانے کے ہنڈرین فارٹی ملین ڈالرز آج تو آپ کہیں گے مگر اس زمانے میں ہنڈرین فارٹی ملین ڈالرز تو بہت زیادہ تھے انہوں نے وہ سارے ایتھوپیا کو دی اور اس فیمن ریلیف کے اندر ایک بہت بڑا اور کلیدی اور اہم کردار ادا کیا پھر آپ یہ دیکھیں کہ میرا چائلڈ ہیرو نیلسن منڈیلا جس نے ستائیس سال قید کاتی مگر اس نے نسل پرستی کے خلاف اپنی جدو جہد کو نہ چھوڑا اور جمہوریت کے لیے جدو جہد کرتا رہا وہ ایک عظیم انسان تھا تو اس کے لیے پوری دنیا کے اندر ایک تحریک تھی اس تحریک کا نام تھا فری نیلسن منڈیلا تحریک اور اس کے لیے ایک دفعہ پھر سارے میوزیشنز اکٹھے ہوئے اور انہوں نے لنڈن کے ویمبلی سٹیڈیم کے اندر یہ کانسٹ کیا کالدہ فری نیلسن منڈیلا کانسٹ ٹریسی چیپمن اور بروس سپرنگسٹین اور کتنے اور لوگوں نے وہاں پہ پر فارم کیا اور اس کانسٹ کے جو مومنٹم پیدا ہوا اس کے نتیجے میں دو سال بعد نیلسن منڈیلا کو وہ اور بھی بہت ساری وجوہات تھی مگر ایک اس میں وجہ یہ تھی کہ جو یوت ساری اکٹھی ہو گئی کہ نیلسن منڈیلا کو رہا کیا جائے پوری دنیا کی یوت اکٹھی ہوئی اس میں اس کانسٹ کا اہم کردار تھا پھر آپ نے شاید سنا ہو یا نہ سنا ہو یہ سلوگن جو کہ ایک سودان کے اندر ابھی حالی کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہاں پہ ایک عورت نے ایک جلسے کے اندر کھڑے ہو کے یہ نعرے لگانا شروع کیے مجھے تو نعرے کی زیادہ سمجھنی ہے کیونکہ عربی میں وہ نعرے تھے مگر ایک لفظ مجھے سمجھایا جو کہ آڈینس بار بار بول رہی تھی اور وہ تھا تورہ جس کا مطلب ہے عربی کے اندر انقلاب اور اس امیج نے اس عورت کے ان نعروں نے کیونکہ وہ اتنے میوزیکل نعرے ہیں ان نعروں کے نتیجے میں ایک پورے قوم کو گیلوانائز کر دیا کہ ہم جو ہے تبدیلی چاہتے ہیں اسی طرح ایک اور واقعہ پاکستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے نعرہ لگایا سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے ہوئے 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 نعرہ لگایا تو سارے جو ہے وہ تہلکہ سا مجھ گیا سوشل میڈیا پہ پھیل گیا اتنی بڑی سٹوڈنٹ سولیڈیریٹی مارچ جو ہے لاہور کے اندر نہیں بلکہ کئی شہروں کے اندر اورگنائز ہو گئی کہ پاکستان کے اندر طلبہ یونینز کو بحال کیا جائے وہ اس نعرہ کا کمال تھا اور اس نعرہ کے اندر کمال گیا تھا اس نعرہ کے اندر کمال یہ تھا کہ اس کی جو ریدم تھی اس کی جو بیٹ تھی اس کے اندر جو موسیقی نظر آتی تھی وہ ریدم اور بیٹ جو ہے وہ دل کی دھڑکن بنی اور بہت سارے لوگوں نے اس نعرہ کا جواب دیا اب اسی طرح ایک اور سلسلہ بنا پڑا ہے اسی وقت آپ نے شاید ٹی وی پہ دیکھو یا نہ دیکھو انڈیا کے اندر اور وہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر آئی آئی ٹی ایک بڑی کانپور کے اندر ایک بڑی مشہور یونیورسٹی ہے وہاں پہ کچھ نوجوانوں نے فیض احمد فیض کے لفظ دورائے کہ ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوہِ ازل پہ لکھا ہے جب اس نے یہ لفظ سنائے تو وہ تہلکہ مچ گیا اور کچھ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا انہوں نے انکوائری کھول دی کہ نہیں نہیں یہ تو بڑے غلط قسم کا گیت ہے یہ انٹی ہندو ہے جو بھی مگر اس کی بڑا دلچسپ ریاکشن یہ ہوا کہ اب انڈیا کے اندر ینگ لوگ نوجوان جو ہیں نہ صرف فیض کو پڑھ رہے ہیں بلکہ سوشل میڈیا پہ فیض کی ہم دیکھیں گے کا جو گیت ہے جو اقبال بانو نے ہمارے انڈیا کے اندر یہاں پہ گا کے سنایا تھا اور پوری قوم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس گیت سے پیار ہو گیا تو وہ اب انڈیا کے نوجوان سوشل میڈیا پہ ریکارڈ کر رہے ہیں کس مقصد کے لئے اس مقصد کے لئے کہ ہم گائیں گے فیض کون ہمیں روک سکتا ہے فیض احمد فیض گانے سے تو یہ بھی ایک ریبیلین کا گیت بن گیا ایک نعرہ بن گیا تو دیز آر دیفرنٹ ویس این ویچ میں سمجھتا ہوں کہ چیز کی بھی تھوڑی سی کوشش ہے کہ میں بھی کچھ موسیقی سے آپ کو فیض احمد فیض علامہ اقبال بابا فرید بابا بلے شاہ کا کلام حبیب جالب کا کلام جو ہے وہ سناوں شاید اگر کوئی ہوا نے ساتھ دیا تاریخ کی ہوا نے ساتھ دیا تو شاید پاکستان کے اندر بھی وہ تمام مسائل جو ہم اس پینل پر سنتے آرہے ہیں اس میں کو بہتری آسکے بہت شکریہ دیو دایو کو دوکٹر تیمو پروییسر تیمو زی ہوا اور شاید کیمسو سو پھ رکھ جی بالکل اور کیونکہ آپ لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں انقلاب کے لیے آپ لوگوں کو دل کے اندر تبدیلی کی خواہش پیدا کر سکتے ہیں اور یوت کو گیلونائز کر سکتے ہیں سو اس کو ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ یہ گھوڑا اور یہ مدہ سوڑا بردنس جی اچھے یہ بھی کھو زور سے ٹیپ کریں گے تو پھر مزہ آئے گا سارے ملکا یہ بار موسیقی موسیقی آپ کیوں نہیں بجھا رہی جاواز 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 اب اکبال کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی